مرکزی اسٹینڈنگ کمیچی برائے خواتین کی پہلی ویمن اسٹائل اینڈ بیوٹی کیئر کی پہلی میٹنگ ہوئی جس میں کنوینر زہرہ زاہد نے کہا کہ بیوٹی پالور صرف خواتین کے بناو سنگھار کے خدمات ہی سر انجام نہیں دے رہے تھے بلکہ ان کے بند ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں خواتین اور دیگر منسلک لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ دوسرے شعبوں کی طرح اس شعبے میں بھی ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے بیوٹی پالورز کو کھولا جا سکتا ہے جس طرح حکومت نے ہیئر سلون مردوں کے لیے کھولنے کی اجازت دے دی ہے زہرہ زاہید نے کہا کہ بیوٹی پالور بند ہونے سے شادی کی تقریبات بھی التوا کا شکار ہو گئی ہیں جبکہ بے روزگاری کے باعث متعدد سماجی مسائل کا بھی خواتین کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور گھروں کے چولے بند ہو رہے ہیں زہرہ زاہید نے کہا کہ بفاق ایوان ہائے سنت و سجارت اس زمن میں بیوٹی پالور اور حکومت کے درمیان معاونت کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور حکومت بھی ہماری تجاویز کو سنجیدگی سے غور کرے اور بیوٹی پالور کھولنے کے احکامات جاری کرے کنوینر کی زیر نگرانی کراچی میں ہونے والے اجلاس میں لاہور اسلام آباد سمیت بڑی تعداد میں پارلرز کے مالکان نے شرکت کی وفاق ایوان ہائے کے نائب صدر سلطان رحمان اور تسنیم بندوق والا نازلی عابد امبر اور دیگر شرکاں نے شرکت کی جن میں جویریہ اسد آئیشہ خان سیما خان ریحان شمسی سلیم جی نورل این اسماعیل اور ارم نویت شامل ہیں میں ہوں زہرہ زاہد زی بیوٹی سی ای او اینڈ کنوینر آف ویمن سٹائل بیوٹی ان سکن کیر آج ہماری پہلی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے بہت سار سیجیسٹنز گورنمنٹ کو دیئے ہیں جس میں سے ہم کچھ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو انیمپلائیمنٹ خاص طور پر عورتوں میں اور مردوں میں بھی ہو رہی ہے اس کو ہم کسی طرح سے کور کریں کیونکہ بیوٹی پالرز جو ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت پالرز ہیں پورے شہر میں اور پورے ملک میں اگر آپ اسی سٹرنٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ایمپلائیمنٹ کریٹ کرتی ہیں پالرز این سیلونز تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ایسو بیز ہم سجیسٹ کریں کہ آئندہ اگر کبھی یہ جس طرح سے ابھی کرونا کا سیچویشن ہوا اس طرح کا کوئی اور انفیکشنس ڈیزیزز کا اگر سیچویشن ہوتا ہے تو اس میں یہ پرابلم نہ ہو کہ کلینلس کی اتنی کمی ہو ملک میں کہ سب کچھ بند کرنا پڑے اور دوسرے ملکوں میں جس طرح سے چند چیزیں سٹیپس میں کھلنا شروعی ہیں ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے بکہ یہاں اتنا خوف ہے کہ صفائی کا خیال نہیں ہے تو اس چیز کو ہم مائن میں رکھتے ہوئے چاہ رہے ہیں کہ کوئی انسٹیٹیوٹ کھولیں جس میں ٹریننگز ہوں اس طرح کی ٹریننگ ہو جس کی وجہ سے ہائیجین کا سٹینڈرڈ جو ہے پورے ملک میں اس کو بڑھایا جا سکے اور جو پارلرز ان سیلونز ہیں وہ ایک تھوڑے بہت انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے لحاظ سے اس میں آئیں اس کے لئے ہم نے تجویز کیا ہے گرانٹ کے لئے اور لیٹسی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس سیکٹر کو بھی بہت دیکھے گی اور انیمپلائمنٹ اس سے انشاءاللہ ختم ہوگی آج فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومیٹس انڈسٹری میں سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی آن ویمنز اسٹائل بیوٹی آن سکن کیر کے حوالے سے فرسٹ ان کی میٹنگ تھی جس کی کنوینر ہے ہماری زارہ زائد صاحبہ ان کی اس میں یہ سیمنار ہوا تھا میٹنگ ہوئی تھی اور جس میں کافی ہم لوگوں نے ڈسکیشن کی ہے ایس ایمیز کی اور جو ویمن اسپیشلی بیوٹی پارلر وغیرہ بند ہیں اس حوالے سے کافی لوگ ڈاؤن کے بعد سے ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے جبکہ ان کے گھریلو اخراجات اپنی جگہ چل رہے ہیں اووریٹ کے اخراجات اپنی جگہ ہیں سپلائرز کی پیمنٹ کے اپنے ہیں تو اس حوالے سے ڈسکیشن ہوئی وہاں پر کچھ پروپوزل ہم نے شیئر کی ہیں ایک تو اس میں پروپوزل یہ تھی کہ تمام ایس ایمیز کو جو ہے ہاف ملین کی گرانٹ ان کے اکاؤن میں دے دی جائے تاکہ وہ اپنے بزنسز کو ری اوپن کر سکیں اور واپس کاروبار میں آ سکیں سیکنڈ پروپوزل یہ تھی کہ اب ٹو روپیز فائیف ملین انٹریس فری لونز جو ہیں وداوٹ اینی کولیٹرال وداوٹ اینی سیکیورٹی یا گارنٹیز ان کو پروائٹ کر دی جائیں تیسری ایک پروپوزل یہ تھی کہ اسپیشل ایکنومک زونز جو ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے کل بھی اناؤنس کیا دو مزید سیٹ اپ کرنے کے لیے ایکنومک زونز اس کے اندر انہیں کنسیشنل ریٹ پہ ان کے لیے کوٹا مقتص کر دیا جائے کہ ایس ایمیز اور ویمن کو وہاں پہ کنسیشنل ریٹ کے اوپر پلوٹس مل سکیں جہاں پر یہ اپنی بزنس ایکٹیوٹی بھلے وہ مینوفیکچرنگ ہو سرویس ہو تو اس کو وہاں پہ اس کو ایکسپینڈ کر سکیں اپنے بزنس کو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ بیوٹی پارلرز بند ہیں اس کے لیے جو کنوینر تھیں زہرہ زائد صحیبہ انہوں نے بڑے اچھی ایس اپیس بنائے ہیں جو ہم فیڈریشن کی طرف سے کل چیف مینسٹر سندھ کو پیش کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی ویڈنگ ہالز کو اس کے ساتھ ساتھ جو بیوٹی پارلرز ہیں اس کو فوری طور سے ایمیجیٹلی اوپن کر دیا جائے with proper ایس او پیس تاکہ ان کا جو بزنسز ہیں یہ واپس اپنے اس میں کاروبار میں بزنس میں توجہ دے کے اس کو کوشش کر کے بہت مشکل ہے چار مینے سے بند پڑے ہوئے آپ کے سامنے ہیں صورتحال بہت خراب ہیں اور ہمارے جو پولیسی میکرز ہیں وہ ریالائز نہیں کرتے گریوٹی جو گریوٹی وہ ریالائز نہیں کر رہے کتنی خراب صورتحال ہے کتنی انیمپلومیمنٹ اس سے ہو گئی ہے اس کو ریوپن کرنا ہے بہت بڑا چیلنج ہے تو جو اقدامات ہم نے تجویز کی ہیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ جو ضروری اقدامات ہیں اس سلسلے میں کر کے ان کو سوالتے پوچائیں گے امبر نایم آج کی جو میٹنگ تھی it's like very important like by all means بیوٹی کے لحاظ سے saloons open ہونے چاہیے with the SOPs regarding like you know کافی ٹائم ہو گیا ہے like تو کافی امپلومیمنٹ ہو چکی ہے اور جتنے انٹرپرنیرز actually وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ آگے گروت ہو نہیں پا رہی ہے کر کے تو اسی کے سلسلے میں آج میٹنگ تھی کہ سٹارٹ ہو جانا چاہیے with the SOPs اور training کے لحاظ سے آج بات ہوئی ہے کہ training تھی جائے with the beauty اور دوسری like you know clothing کے سلسلے میں beauty کے سلسلے میں hygiene کیس طریقے سے جو ہے اس کے rules regulations فالو کرنے چاہیے like you know تو کس طریقے سے اور آگے گروت کرنی چاہیے تو ان ساری چیزوں کے مطالق آج میٹنگ ہوئی ہے which is like very useful اسلام علیکم this is نازلی آبد نسار i am a former vice president of federation and women chamber south and also a convener of women entrepreneur committee and sub convener of cosmetic and women style literacy and skin care and today zara our convener conducted this program and بہت اچھا یہ رہا یہ ہونا چاہیے because of ہماری جو بیوٹیشن اور پالر والی ہیں they are just sitting and کے ورکر بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ شود ٹیک ایکشن بکوز ابھی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسو پیس کے ساتھ بیوٹیشن کو کام کو کھول دیں دیا جائے بکوز جس ترہا تمام انڈسٹری اور ہر ترہا کی چیزیں کھلتی جاری ہیں اور ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسو پیس جو زارہ نے بنایا ہیں بہت اچھے اس کو فالو کیا جائے اور بیوٹیشن کو آپ پرمیشن دیں with ایسو پیس they should open their بیوٹی پالر اور بیوٹی اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ آج کی جو میٹنگ میں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ہمارے ساتھ سلطان رحمان صاحب تھے اور بہت اچھی ہماری تمام میمبر تھی اس پہ عمل کیا جائے اور جو ہم دے رہے ہیں زارہ نے جو تجاویز پیش کی ہیں اور ہم سب نے مل کے اس پہ عمل جس بیوٹیشن فاشن دزائنر ویڈنگ پلانر ایویٹ پلانر اور اس طرح کی تمام جیز جولی دزائنر وغیرہ ان کے لیے ایک الگ سے آپ فند جنیریٹ کرے جس پہ تاکہ وہ پنے ورکرز کو فیسیلیٹ کر سکے اور کیونکہ پانچ مہینے سے ہم اپنے پاس سے دے کی پہلے پہلے فرہ رکھلے نبی پہلے پہلے دیلیو ایدی آ بیوٹی پہلے دیلیو پہلے رکھلے مہینے پہلے ریبی بیوٹی کسی بھی برای دائم اور مینک پہلر円 پڑی Shelley Fruit اور جوان اس کسی بيرة میرا نام دورولین اسمائل ہے اور میں میکاور سورس سے آپ کے ساتھ مخاطبات گورنمنٹ سے اپیل ہے ایز بین بیوٹیشن ایز بین بیوٹی کنسلٹنٹ کے تمام ایس اوپیز کو ساتھ رکھتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے ہماری بیوٹی کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہو بکوز آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں جس طرح سے کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں لوگوں کا اتنا سٹیمینا ڈاؤن ہوا ہے کہ وہ بیوٹی کی طرف بلکل بھی نہیں دھیان دے رہا ہے گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ کچھ بھی کر کے آن لائن بیوٹیشن کو کچھ ایسا فیسلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ان کی پروڈکٹیویٹی میں بہت اچھا بینیفٹ ملے اور ایز بین بیوٹیشن ایڈ بیوٹی کنسلٹنٹ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گی کہ ایس اوپیز کا بہت خیال رکھیں جہاں آپ جا رہے ہیں یا ایس تھٹک لائن میں کیونکہ ہمارا ہی ڈپارٹمنٹ زیادہ ہی میس کے ہامفل سمجھا جاتا ہے کوویٹ نائنٹین کے سلسلے میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ایم یاس میں ناریر فیشن ڈیزائنر اس ویل ایس فیٹنیس ایکسپرٹ آز زارہ نے مجھے انوائیٹ کیا ایٹ وز سچ اپلیزر تمہیں ایڈمائر ای اپریشیٹ آل دا گروپ کے ان لوگوں کا بہت اچھا ایس اوپی کے ساتھ پارلر کھولنے کا اور بہت ہی احتمام انہوں کی جو تھی اور بہت اچھا لگا مجھے کہ ہمیں ورکرز کو اور ان کو ایس اوپی کے ساتھ پارلر کو کھولنے چاہیے اور یہ اچھا انہوں نے بہت ہی اچھا وکیا well done thank you so much